ہیلو دوستوں آج نیلم کی ریسپی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جوشی کرنچی بالو سائی کی ریسپی بلکل ہلوائی ہو جیسے ہلوائی جیسے خستہ جوشی بالو سائی کی ریسپی ہم کیسے بنا سکتے ہیں گھر پہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوش پلائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹریک کے ساتھ بلکل پردار اور یہ بالو سائی کی ریسپی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں جو اوپر سے کرنچی اور اندر سے بھی کل جوسی ہوتا ہے تو چھلیں بینٹ آئی ویسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو دیکھتے رہیے گا نوٹ کر لیجے کہ اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک بول میدہ یا کہ یہاں پہ میں نے ساڑھے تین سو گرام میدہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آٹے کا بھی بنا سکتی ہیں اس کے بعد اس میں میں نے مہم کے لئے گھی کا یوز کیا ہے اگر آپ بالو سائی بنا رہی ہیں تو اس میں آپ کسی بھی آئل کا یوز نہیں کیجئے اس میں آپ گھی کا یوز کیے اس کے دو پیادے ہیں ایک تو گھی آپ کے جو ہیں وہ خستہ بنائے گا دوسرے ہی آپ کے بالو سائی کو ٹیسٹی بھی بنائے گا اب بالو ساہی کو آپ کو حلوائیو جیسے سوادگر دینا ہے ٹیکچر دینا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیکریٹ انگریڈینس ملانا ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ دو پینچ بیکنگ سوڈا میں نے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اور اسے اچھی طرح سے ہم فینٹ لیں گے اسے ہمیں اچھی طرح سے فینٹ لیں گے اب پرفیکٹ اس میں مویم دیلایا ہے یہ کیسے ہم سرچ کریں گے تو جب آٹھا آپ اچھی طرح سے فینٹ لیں تو اس کو اس طرح سے لڈو لڈو جو ایسا بننا کے دیکھیں اگر اس طرح بننے لگے اس کا مطلب کہ مویم ایک دم پرفیکٹ ہے اب اس میں آپ کو ڈو تیار کرنا ہے ڈو کو ہمیں بلکل پوڑیوں کی طرح نہیں گننا ہے بس آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میدے کو ہمیں اکٹھا کر لینا ہے یعنی کہ اسے ہمیں بہت گوٹھنا نہیں ہے اس کے کیا فائدہ ہیں آپ کی جو بالو ساہی ہے بلکل پردہر بنے گی بلکل جس طرح کے ہلوائی بناتے ہیں آٹھا کو بہت زیادہ ٹائٹ بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں آٹھے کو ملا رہی ہوں تو اس طرح صرف آپ کو ملا کے اور اکٹھے کر دینا ہے اس طرح اور اسے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈو ہے بہت زیادہ گیلا نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سبھی کو ایک دم پرفیکٹ ایک داری سا محصر لیا ہے اب اسے کیا کریں گے کہ آپ کا پرفیکٹ سے یا کسی بھی برطن سے کور کر کے اسے آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے رہنے دیجئے جب تک کہ اسے ہم ریشٹ کے لیے چھوڑتے ہیں چلیں اس کے ہم چاسنی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چاسنی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ 200 گرام کی لگ بھک شوگر اور اس میں میں دیکھیں ڈال رہی ہوں بلکل دو کپ کی لگ بھک پانی اور اسے اچھی طرح سے ہم ملٹ کر لیں گے جب تک کہ یہ بلکل اچھی طرح سے ملٹ نہیں ہو جائے اسے ہم چلاتے رہیں گے گیس کا فلم ہائی رکھیں گے جب سوگر تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تب گیس کا فلم ہم لو کر دیں گے اب اس میں ایک پرفیکٹ کلر آیا پرفیکٹ ٹیکچر آیا اس کے لیے ہمیں کیا یوز کرنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا اس میں میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے الائچی اسیسواد کے لیے اس کے بعد میں نے دو پینچ ڈالا ہے فوڈ کلر اگر آپ چاہے تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں کسر کا پانی اور اس طرح کا جب اس کا ٹیکچر آ جائے آپ کو میں دیکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک تار جیسی بلکل ایک تار نہیں بنانی ہے نہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جگا اسے تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور وہاں پہ چاسنی کو میں نے تیار کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آٹا بلکل ہو گیا ہے بلکل پرفیکٹ ہلوائی ہو جیسے بنے گے اور اس طرح ان کو بچ سے ہول کر لینا ہے اور دونوں سائٹ سے ہول کر لینا ہے اس طرح اور اسے آپ کو سارے کو اس طرح سے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں تو سبھی کو میں نے تیار کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے ڈپ فرائی کر لیں گے ہم اس کو گھی میں اس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ گھی کا یوز کیجئے گا کیونکہ بالو سائی اگر گھی میں آپ بنائیں گی تو بلکل تیسٹی اور خستہ بنائیں گا تو یہاں پہ میں گھی کا یوز کر رہی ہوں ایک بات کا میں اور آپ کو بتا دوں جو بالو سائی اگر آپ بنائیں گے تو اس بات کا بلکل دھیان رکھیں گا کہ یہاں پہ جو گھی ہے اسے ہمیں ہائی ہٹ نہیں کرنا ہے بس جب آپ کا یہ گھی میلٹ ہو جائے ہلکا شک گرم ہو جائے تب آپ کو بالو سائی کو ڈال دینا ہے بہت زیادہ ہٹ کرنے سے کیا ہوگا اوپر کا جو پرت ہے بہت جلدی ہو جائے گا پک جائے گا لال ہو جائے گا اور اندر سے یہ کچھا رہ جائے گا جیسے کہ کرسپی بلکل نہیں بن پائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے گیس کو بس ہلکا سا تیل کو یا گھی کو گرم کرنا ہے اور اس میں اس بالو سائی کو جو میں نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ڈال دینا ہے اور ایک بات اور اس کو بالکل لو فلم پہ ہی آپ کو فرائی کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر بلکل پرفیکٹ ہے ہلوائیو جیسے اور یہ آپ کا جو بالو سائی ہے اندر تک سے پک جائے اور اوپر سے کرسپی رہے تو آپ کو بالکل لو فلم پہ ہی اسے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور دیرے دیرے اسے ہم پلٹتے رہیں گے جس طرح میں ڈپ فرائی کر رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ کو فرائی کرنا ہے گھی کی قوانٹیٹی اتنی ہی رہنی چاہیے اور اسے دیرے دیرے کر کے اگر بچ میں آپ کو لگے کہ نہیں بہت جیادہ لو ہے تو بچ میں آپ تھوڑا سا میڈیم کر سکتی ہیں لیکن ہائی فلم پہ آپ کو بالکل فرائی نہیں کرنا ہے میں نے اس بالو سائی کو بالکل لو فلم پہ ہی فرائی کیا تھا اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جاتا ہے اور اتنا اچھا اس کا کلر آتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اندر تک سے کرشپی ہو گیا ہے اور اوپر سے اس کا کلر بھی دیکھیں بہت جلا بھی نہیں ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ابھی اور لال کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اور لال ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ بلکل مارکٹ جیسا ہلوائیو والا بالو سائی دیکھنے لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی بالو سائی بالکل ہو گئی آپ دیکھ سکتی ہیں کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے اور بالو سائی بالکل فل کے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو اب اس کو ہم سائیڈ میں کر لیں گے اور جو ہم نے چاسنی تیار کی ہے اس میں اسے ڈالیں گے اسے پہلے جو بالو سائی اور رہ کے ہیں اس کو بھی ہم اس طرح ڈیپ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں سب ہی کو ڈال کے ایک دیپ فرائی کر کے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب تک یہ فرائی ہو رہی ہے جو میں نے نکالا ہے بالو سائی اس کو ہم چاسنی میں ڈال لیتے ہیں چاسنی بلکل تھنڈی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ تھوڑا سا گرم چاسنی ہونا چاہیے اور اس میں ان سارے بالو سائی کو ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور بہت زیادہ گرم ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے بالو سائی ہیں سوفٹ ہو جائیں گے اور اگر گرم نہیں رہے گا تو بالو سائی کے جو جوس ہے جو اس کا سیرہ ہے اندر تک نہیں جا پڑ گا تو اس لئے آپ کا جو سیرہ ہے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے اور بالو سائی کا جو میں ہے ابھی فرائی کیا ہو تو آلڑی گرم ہے ہی تو ان سب کو اس طرح شپون سے اچھی طرح سے دونوں سائی میں کور کر لیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ اسی طرح رہنے دیں گے اس کے بعد ہی ان کو باہر کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جوس اچھی طرح ایبزوب کر لیں گے اور اوپر سے پھر سے یہ کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے یہ ہو جائیں گے بلکل جوسی تو اس طرح دیکھیں سب کو لٹتے پلٹتے رہے اس کو ڈال کے اس میں کور کر کے اچھی طرح ایبزوب کر جائے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اب جو بالو سائی ہے بلکل ہو گیا ہے جوس اسی طرح ایبزوب کر چکے ہیں تو اس طرح جوسی بالو سائی تو ہوتا نہیں ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب اسے ہم جوس سے ایک ایک کر کے ہم باہر کر لیں گے جب آپ باہر کیجئے گا تو اوپر کی جو پرت ہے وہ اٹومیٹک ڈرائی ہو جائے گی اور اندر کا جو ہے وہ جوسی رہے گا تو یہاں پہ چلیں ایک ایک کر کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ بالو سائی دیکھیں میں نے بلکل تیار کر لیا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈرائی ہو گیا ہے اب اسے اپنے پسند کے ڈرائی فروٹ سے یا سیور پرم سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر لیجئے اور اس کو آپ گرما گرم سرب کیجئے یا اسے آپ بنا کے سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں سفر میں اگر آپ کہیں جاری ہیں تو لے سکتی ہیں ایک دم پرفیکٹ سے بالو سائی بن کے بلکل تیار ہے یہ تو میں نے تیار کر لیا اب یہ کتنا جوسی بینا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے توڑ کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنا جوسی ہے اوپر سے کتنا کرنچی ہے تو آج کی بالو سائی کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل نیلم کی ریسی پی کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے گا تو چلیئے اس راکھی اس ریسی پی کو بنایئے انجوائی کیجئے اور اپنے انوہم میرے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولے گا تو چلیئے کسی نئے اور بھی نئے ریسی پی کے ساتھ کسی نئے ٹرک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے